اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصب بن عمیر اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانتے یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر دی یہودیوں کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا تو انہوں نے صاف ڈنائے کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسن پریس نے مدینہ ہی بیجا تھا